الحمدللہ رب العالمین و لاکبت للمتقین و صلات و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبزالک فلیفرہو صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الكریم حمد و صلات کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبزالک فلیفرہو فرمایا محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دی دیئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں اسلام خوشی کا مسررت کا راضی ہونے کا پورا پورا موقع فراہم کرتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے موقع پر تمہیں اظہار مسررت کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے لیکن یہ کہ ہمیں خوشی کے طریقے بھی بتلاتا ہے اسلام اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دکھوں کا رشتہ تو اپنے دین کے ساتھ جوڑ لیا ہے کسی کے انتقال پر تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وظائف پڑھے جاتے ہیں اسال سواب کی تقریبات کے اندر تو تلاوت ہوتی ہے نات ہوتی ہے واز و نصیحت کی مجالس ہوتی ہیں لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں ہم نے دکھ سارے دین سے مبستہ کر لی ہیں اور سکھوں کے موقع پر بلکل ہم دین کو نہ صرف یہ کہ بھول جاتے ہیں بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم صرف اپنے برادری قبیلے اور علاقے کے رسم و رواج کے پاباند رہ گئے ہیں بڑے بڑے حاجی نمازی نیک اچھے کہلانے والے لوگ بھی تھوڑی سی عدم توجہی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ چیز بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ کیا رب و رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے ماذا اللہ ہر قوم کوئی نہ کوئی تہوار مناتی ہے اور لوگ چونکہ معاشرہ انفرادی سطح پر بھی راضی رہنا چاہتا ہے اور اجتماعی ماحول بھی فرام کرنا چاہتا ہے قومیں بڑے بڑے تہوار مناتی ہیں میلوں کا بندبس کرتی ہیں دن منائے جاتے ہیں اسلام کے اندر بھی دن منائے جاتے ہیں اور بڑی قریب ایک دن آنے والا ہے جس سعید الفطر کہا جاتا ہے لیکن اسلام کے تہوار باقی قوموں کو یہ بتاتے ہیں کہ تہوار منائے کس طرح جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے صویرہ جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے غسل کرنا ہے صاف لباس پہننا ہے خوشبو لگانی اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لئے جانا ہے اس کے عید کا آغاز اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے اور عید منع کبرا ہے رمضان کے تیس روزے پورے کرنے کے بعد یا انتیس کا چاند دیکھنے کے بعد تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عید مناؤگے تو تم سجدہ شکر کے ساتھ مناؤگے اپنے رب کے ساتھ جوڑ کے مناؤگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مناؤگے تو اس میں کوئی شوروگ ہوگا نہیں کوئی ریلیاں نہیں کوئی جلوس نہیں کوئی پٹاخے نہیں کوئی گانہ باجہ نہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تمہارا جو تہوار ہے وہ تہذیب کا شائستگی کا خوبصورتی کا نظم و نص کا ایک بہترین ذریعہ تم بڑے رازی جب ہوگے تو پھر بھی تم اپنا ساری جھکاؤ گے رب کی بارگاہ پھر بھی تم یہی کہو گے سبحانہ ربی یا اللہ عظیم پھر بھی تم یہی کہو گے سبحانہ ربی یا العالی پھر بھی تم اس کی بارگاہ بے جبین نیات جھکاؤ گے پہلی بات دوسری بات ہمیں پیغام میں عید یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لئے تو کیا امیروں کی صفیں علیدہ ہوں گی غریبوں کی الگ ہوں گی کیا پڑے لکھوں کی الگ ہوں گی اور انپڑ لوگوں کی الگ ہوں گی کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی ایسا نہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز صاحب و مہتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اجتماعیت کا اظہار ہے اجتماعیت کا عید کا پیغام اجتماعیت کا اظہار پھر نماز عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا غریب نے امیر کو امیر نے غریب کو پہلے ایک صف میں نماز پڑھی پھر گلے لگایا چھوٹے نے بڑے کو بڑے نے چھوٹے کو سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے نام پر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو ایک ہزاروں قوم وجود میں آئیں دہر میں خوشکتر کے رشتے سے پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں ان کا ایک ہی تعرف ہے کہ یہ رسول حاشمی کی قوم ہے یہ تعرف اجتماعیت کا درس پیار کا درس مساوات کا درس چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس اس کا نام عید ہے تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارا موقع ہے نا تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے بیٹی دیتا ہے تو اس کا حقیقہ کرنا ہے دوسروں کو کھانا کھلانا ہے اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے آپ گوشت کریں گے اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید پہ اور صاحب نصاب پر زکاة بھی فرض کر دی گئی جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے غریب کو کھانا کھلا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے وہ بڑی لانت والی دعوت ہے کہ کس نے دعوت پکائی ہے اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے غریبوں کو نہ دی جائے سیاسی افطاریاں کرائی جائیں اور ولیمے پہ بھی اگر اپنے بیٹے کے بلایا جائے تو امیر امیر لوگوں کو سیاسی لوگوں کو بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے دعوت تو خیر والی وہ ہے جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریک تو عید کے موقع پر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہم چھے جوڑے ہی بنوائیں تین جوڑوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے اس طرف بھی تھوڑی توجہ کر لیں کہ جس گھر کے اندر ایک جوڑہ بھی خریدنا مشکل ہے یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ دس جوڑے ہی خریدے جائیں دو پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے تین جوتے لینے کی بجائے ایک سے بھی عید گزر جاتی ہے لیکن تھوڑی سی توجہ کر غرباء کے طرف بھی کر لی جائے مساکین کے طرف یہ کل پر سو خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں باپ نے صرف اس لیے اپنے بچے نہر میں پھینک دی ہیں کہ انہوں نے عید کے لیے کپڑے مانگے تھے اس قسم کی داستانیں جس قوم کے اندر موجود ہوں تو وہ قوم پھر کسی کا خیال ہی نہ کرے وہ سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کرنا چاہے اسے احساس ہی پیدا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ضرورت تو عید ہمیں موقع دیتی ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عید پہ کہا گیا نا کہ ایک رستے جاؤ اور دوسرے رستے سے واپس آؤ تو اس میں بھی شاید ایک حکمت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ ایک گلی سے گزریں تو گزرتے وقت خیال آتا ہے کہ یار یہ گھر ایسا ہے دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ جو غریب ہے مجھے تھوڑا ان کا خیال رکھنا چاہیے پھر دوسری سائٹ سے واپس آؤ شاید تمہیں گھر بیٹھے یاد نہ آئے اور مکان دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہاں تو شاید روٹی بھی وقت پہ نہ پکتی ہو اتنے غریب ہیں تو اسلام نے ہر چیز میں حکمت رکھی اور صرف عید کے موقع پہ نہیں مستقل آپ غربہ کے مساکین کے سرپرست بننے کی معامن بننے کی کوشش کریں رسمی طور پر نہیں پچھلے سال نا عید گزری تو مجھے ایک دوست نے ایک پنجابی کا شیر بھیجا اس نے کہا حضرت جی اس کو ذرا ضرور پڑھیں تو شیر بڑا نوکھا تھا وہ شیر کیا تھا اوہ راشن ونڈن والے اور لوکو اوہ راشن ونڈن والے اور لوکو اوہ عیدوں بعد بھی پوکھلا گ دیجے عید کے بعد بھولی گئے تم مستقل بنیادوں پر کوشش کریں کہ آپ معامن بنیں غربہ کے مساکین کے یتیموں کے ان لوگوں کی مدد کریں حضرت بشیر بن اقبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے والد جنگ اوہد میں شہید ہو گئے تھے اور میں کے کونے میں کھڑا رو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دلاسہ بھی دیا دست شفقت بھی رکھا تو میں نے کہا حضور اب میرے والد سے لگے تو کیا بنے گا تو کیا انداز حضور نے اختیار کیا اور کیا انہیں عظیم نسبتوں سے نواز دیا حضور فرمانے لگے اے بشیر بن اقبار تو پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد تیرے والد بن جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مستقل تجھے رشتے نہ دے دیا جائے مستقل ہی تجھے سہارا نہ دے دیا جائے مستقل بنیادوں پر ہی تیرا خیال نہ رکھا جائے تو عید پر رمضان میں بالعموم اور عید کے بعد بھی کوشش فرمائیں کہ آپ مستقل بنیادوں پر غرابہ اور مساکین کا خیال کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عید کے پیغام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے